بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک آج کے وی لاغ میں جو اہم ڈسکشن ہے وہ ایک تو فلسطین کے آپ کو پتا ہے تازہ ترین سیچوشن ہے امت مسلمہ کو یہ چیز پتا چلنی چاہیے بلا شبہ اب لوگ انٹرسٹس میں نہیں لیتے لیکن جنگ آج اٹھائیسوہ دن ہے اور میاں والی ائر بیس پہ کیا حملہ ہوا بلوچستان میں جو معاملات چل رہے ہیں پارا چنار ہے کورم ایجنسی ہے افغان بورڈر کی صورتحال کیا ہے یہ انٹرنیشن حالات کا پاکستان کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے حزباللہ کے جو رہنماء حسن نصراللہ وہ بھی پہلی مرتبہ جلسہ آن میں انہوں نے خطاب کیا اور صورتحال یا اگدم بدل گی اور اس خطاب میں کیا بڑی اہم بات تھی اور اسرائیل کس طرح خفیہ طریقے سے حزباللہ کے مجاہدین داخل ہو رہے ہیں آزربائی جان کیوں حمایت کر رہا ہے واحد اسلامی ملک اسرائیل کی وہاں پر ان کی حمایت میں اسرائیل کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں سعودی عرب ان تمام حالات کے باوجود اسرائیل سے میگا ڈیل تسلیم کرنے پر ابھی بھی کیوں تیار ہے اسماعیل حانیہ کا یہ الزام کہ جو عرب پر حملے ہو رہے ہیں غزہ پر وہ عرب امارات سے ہو رہے ہیں اور حماس کا جو رہنماء یہ بیروت سے ایران منتقل ہو رہا ہے اس پر اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے دستخط بھی کر دی ہے بڑا اہم معاملہ یہ بھی اور دنیا میں سوکت بڑے مختلف محاظ کھول رہے ہیں اس میں آرکیٹک کا جو علاقہ ہے وہ بھی گھیرے میں آ چکا اور جو ابھی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ آپ کو پتا ہے لاتینی ملک بولیویا اسرائیل کے خلاف فلسطین کی حمایت میں انسانیت کے جرائم پر سفارتی تعلقات بھی منقطع کر رہے ہیں لیکن حیران کون انداز میں اسلامی ممالک کے طرف سے ایسا اعلان کیوں نہیں آ رہا ابھی کشمیر اور فلسطین کا بڑا معاملہ ہے آپ کو پتا ہے غزہ اس وقت اسرائیل کیوں قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کی سب سے پہلے میں آپ کو یہیں سے شروع کروں تو غزہ ایک سمندر کی پٹی آپ کو پتا ہے نقشاب دیکھیں گہرے پانیوں میں اس کا شمار ہے اور اس کے بعد جو باقی علاقہ ہے وہ سارا فلسطین کہتا ہے اسرائیل کے بلکل درمیان میں موجود ہے فلسطین اگر اسرائیل غزہ پر قبضہ کرتا ہے تو اس کے بعد انہیں پھر کوئی خطرہ نہیں کہ دنیا سے باہر کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے کوئی جہادی تنظیم آ سکتی ہے اس حراستے سے آ سکتی ہے خوراک آ سکتی ہے انہیں اسلحہ مل سکتا ہے وہ مزید انہیں آگے آنے والے دنوں میں پریشان کر سکتے ہیں غزہ کا کنٹرول اسرائیل اسی لیے ہر صورت میں رکھنا چاہتا ہے کہ پھر فلسطین مکمل طور پر اسرائیل کے رحم و کرم پر ہوگا تو یہ علاقہ لازمی خالی کروانا چاہتے ہیں اس کے وجہ گیس بھی ہے اور اس علاقے کی آپ کو بتانے ضرورت بھی ہے فس فورس بام شدید بمباری سات اکتوبر سے غزہ پر تقریباً 18000 ٹن جو کہ ہیروشیما سے امریکہ نے جب ایٹوی حملہ کیا تھا تو ہیروشیما آپ کو بتانے جاپان کا شہر تاں 900 کلومیٹر پر اس کی عبادی تقریباً دھائی لاکے قریب تھی اس وقت اب غزہ کا جو علاقہ یہ 45 کلومیٹر اور یہاں کی عبادی بائیس لاکے باقی اب خود جماعت تفریق کریں 18000 ٹن برود مارا جائے گا تو کیا ہوگا یہ اتنی شدید بمباری اسی لئے کی جاری ہے کہ علاقہ خالی ہو جائے امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ آپ کچھ دیر کے لیے اس میں وقفہ کریں اندازہ کریں اتنی بمباری اب آپ کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو یا فلسطین کا بہت نقصان ہو رہا تو ایسا نہیں ہے انیس سو بیس سے اٹھالیس تک تیس ہزار فلسطینی شہید ہوئے پھر اٹھالیس سے اکیس تک تیترے سٹھ ہزار تو اب تک جو شادتوں کا سلسل ہے وہ تیرہ ہزار کے قریب ہے تیس دن ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود دیکھیں عرب لی کا جو اجلاس آ رہا ہے وہ دس نومبر کو اسلامی ممالک اتنی دیر کر رہے ہیں یمن ایک واحد ملک ہے جس نے جنگ کا اعلان کیا اور لانگ رین مزائل رکھنے والا ایک واحد ملک امیر ترین جو عرب ممالک ہیں وہ ابھی تک بیانات کی حتیٰ کی کھڑے ہیں حتیٰ کہ بولیویا کی میں بات کر رہا تھا دیکھیں وہ لاتینی ملک انہوں نے اپنے تعلقات ختم کر دی لیکن مسلمان ممالک ابھی تک کچھ نہیں کر سکے بحرین کی البتہ پارلیمنٹ نے اقتصادی تعلقات ختم کیے اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کیا اور ان سے تعلقات ختم کیے تیب اردگان ایرانی وزیر خارجہ سے ملا اور طبی امداد کے لیے بحری جہاز چالیس ایمبلنس ونٹی لیٹر یہ سارا سامان وہ بھیج رہے ہیں چھوٹے فیلڈ اسپتال بنا کے اسلامی اتحاد جو ہے انہوں نے چار اسلامی ممالک پر یہ جو مداخلت ہو رہی ہے اسکری اسے شریعت کے تقاضے کو قرار دے دی ہے جہاد کا اور ملٹا آپ کو پتہ ہے ایک یورپین ملک انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھولے اتیاد جمع کرنے کے لیے عرب ممالک غریب ان کے بس پیسے نہیں ہے آپ کو پتہ ہے تیس ملین ریال کا انہوں نے اتیاد دیا اور اس جنگ میں یہ نہ بھولیں کہ اسرائیل کا بڑا شدید نقصان ہو ان کی معیشت اس وقت بری طرح تباہی کا شکار ہے پھر جو سفیر ان کے ملکوں سے نکالے جا رہے ہیں اس سے بھی ان کا ایک بہت بڑا نقصان دنیا بھر میں قاسم برگیٹ کا جو ابو عبیدہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے چھے گاڑیوں اور بکتر بند اور ٹینک تباہ کیے ہیں حزباللہ جو ایران کی سب سے مضبوط پروکسی آپ کو پتہ ہے اس پورے علاقے میں وہ برائیراسی جنگ میں شامل ہے انساراللہ بھی شامل ہے شام کی حکومت بھی شامل ہے پھر جو چھوٹے موٹے گروپ ہیں وہ بھی لڑ لے ہیں امریکہ کے چھے جہاز سعودی عرب کی فضا سے گزر کر بہیرہ عمر میں سازو سامانوی لے کر پہنچے تاکہ اگر یمن سے حملہ ہو تو وہ روک سکے عراق میں جو امریکی ائر بیسز ہیں ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں حزباللہ کی طرف سے اسرائیل پر انیس مقامات پر حملہ ہوا اور یہ پہلی مرتبہ خودکش ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں گائیڈ میزائل جو ہے ان سے اسرائیل کے بیری بیڑوں کو نشانہ بھی بنایا گیا پھر جس کے جواب میں اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بڑی گولہ باری کی دنیا بھر میں اب اس کے ساتھ ساتھ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں عالم اسلام کا سب سے بڑا جو طاقتور جلسہ تھا وہ حسن نصر اللہ نے کل کیا جو لوگ جانتے نہیں حسن نصر اللہ کون ہے دیکھیں یہ ایک بڑے مشہور معروف رہنماء ہیں ایران کی بھرپور مدد سے ایران اراک لبنان فلسطین اس پورے علاقے میں ان کی بڑی اثر و رسوخ ہے انیس سو بیاسی سے اسرائیل کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں اور یہ پہلا عزباللہ کا سید عباس موسوی جو تھا انیس سو بانوے میں جب شہید ہوا اسرائیل کے آتھوں تو پھر ترے سٹھ سالہ حسن نصر اللہ نے یہ جنگ سنبھال لی سیاسی اعتبار سے بھی پارلیمنٹ میں تو الیکشن ہار چکے ہیں لیکن لبنان میں ان کی بڑی اکثریت ہے ان کی تقاریر اور خطابات بڑے پرجوش ہوتے ہیں ابو حادی کے نام سے وہاں پر مشہور ہے اس کا ایک بیٹا انیس سو ستانوے میں اسرائیلی فوج کے آتھوں شہید بھی ہو چکا اور جس جنگ نے انشورت دی وہ دوزار چھے کی جنگ تھی تین دن کی لڑائی کے بعد انہوں نے اسرائیل کے بیری بیڑوں کو نشانہ بنایا تھا اور اسرائیل وہ جنگ لیبنان سے ہارا تھا تو کل کی جو تقریر تھی بڑی پرجوش تھی لیکن بڑی مدبرانہ الفاظ تھی لوگ سمجھ لیتے کہ کوئی بہت بڑے بیانات ہوں گے لیکن اس نے مسلمان ممالک کی مشکلات کا مجبوریوں کا جنگ کے پھیلاؤ کا سنگین خطرات کا وہ کوئی بڑے بڑے بیانات نہیں دیئے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے وائٹ آس سے کہا دیکھو جنگ کو مت پھیلاؤ اسرائیل کے خلاف مزید محاذ مت کھولو سیز فائر کریں اور امن کے ساتھ معاملے کو حل کریں یہ جاریت نہ رکھی تو پھر بحری جہاز ایک دفعہ پھر اسرائیل کی طرف نشانہ ہم شروع کریں گے اور لبنان اراک اور افغانستان میں آپ جنگ ہار چکے ہیں یہاں بھی ہاریں گے دیکھیں اور اگر لبنان ایران پر حملہ ہوا تو پھر مجاہدین جو ہے وہ اسرائیل میں پہلے سے جو خفیہ طریقے سے داخل ہو چکے ہیں وہ بہت بڑا نقصان دینے جائیں گے اب دیکھیں فلسطین کو یہ خالی کروا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی 53 گاؤں اسرائیل خالی ہو چکے ہیں تو نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے مسلمان ممالک کو حسن صلی اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیل بیچنا تو کم از کم بند کرو اور یہ اس کی بڑی امپورٹن بات جنس کا یہ جنگ پچھلی جنگوں کی طرح نہیں اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا اب یہ بڑی حران کن بات ہوگی اور پریشان کن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور یہاں ایک اور چیز جو ساتھ اکتوبر کا جو حملہ حماس کہا تھا اس میں انہوں نے کہا ہماری یا کسی بھی تنظیم وہ ملد سی ای 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 سمیت ایرانی انٹیلیجنس سمیت موساد کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہوئے مقامی طور پر اسلحہ تیار کر کے خود حماس نے خطرناک آپریشن ترتیب دیا امریکہ پہلے ویسے کہہ چکا ہے کہ ایران کو ہم ذمہ دار اس میں نہیں ٹھیراتے اور یہی بات حسن نصر اللہ نے کی کہ ہم جنگ میں آٹھ اکتوبر کے بعد شامل ہوئے تو اب یہ جو جنگ چل رہے تھے کہ یاد رکھے اس میں فلسطینیوں کا تو بہت بڑا نقصان ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور یہ اتنی جلدی کامیاب بھی نہیں ہو سکتے اگر سمجھتے ہیں امریکہ افغانستان مگر بیس سال فسا رہا ویتنا میں فسا رہا عراق شام میں کامیاب نہیں ہو سکتے البتہ شہادتیں ہوں گی نقصان ہوگا اور وہ دونوں طرف سے ہوگا یہ نے سمجھے صرف فلسطین کا ہو رہا ہے ان کا بھی بہت نقصان جو میں نے ابھی آپ کو خبریں ساری بتائیں فلسطین میں غزہ کی حد تک نہیں یہ اب انٹرنیشنل سٹیج بنا ہوا ہے بہت بڑا اس میں ہر اس اسلامی ملک میں جہاں پر دیکھیں امریکہ کا ہاتھ نہیں پڑتا جیسے ملیشیا آپ کو یاد ہوگا عمران خان ترکی اور ملیشیا میں اتحاد بنانے جارے ٹی وی سٹیشن میڈیا کے ذریعے کام کرنا چاہتے تو کیا ہوا ملیشیا میں مہتیر محمد کی حکومت گرائی گی ترکی میں تیب اردگان کو الیکشن ہروایا گیا عمران خان کو پھر رجیم چینج آپریشن کے بعد عرب دنیا سے ہٹایا گیا کس طرح پھر سوری رجیم اس میں ہٹایا گیا پھر عرب دنیا کی مدد سے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنائے گئے عرب امرات اور ہندوستان کو جوڑا کشمیر میں انویسمنٹ کرائی آپ سعودی عرب تیس عرب ڈالر کی آئی پی ایر کرکٹ میں پیسے لگا رہے ہیں عرب امرات نے ہوتل خریدے سرمایہ کاری کی ہندوستان میں انہیں اوپر لے کے اس خطے میں آ رہے ہیں اسلامی دنیا کے تمام اہم ممالک کے ساتھ کنٹرول میں ہے قطر سعودیہ آپ کو پتا ہے وہاں امریکہ کی ائر بیسز بنی ہوئی ہیں فلسطین کا جو معاملہ کر شروع ہوتا تو اس وقت آزربائیان اور آرمینیا کا تنازیہ شروع ہو جانا تھا تمام اسلامی دنیا کو کنٹرول کرنا ان کے ہاتھ میں بڑا ضروری ہے پاکستان میں بھی حالات اسی لئے خراب کی جارہے ہیں پارا چنار میں دیکھیں افغانستان کے بارڈر ننگر ہار خوستے کال ادم جماعتوں کو پارا چنار میں داخل کروایا گیا داخلی راستے سارے بند کروایا گیا وہاں موجود جو اہلکار ہیں انہیں استعمال کر کے فرقہ ورنہ فسادات کی طرح وہاں لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی زمینیں آپ کو پتا ہے جب جنگ کے زمانے میں جو لوگ چھوڑ کے گئے قیمتی زمینیں وہاں پر قبضے کر لے اب وہ لوگ واپس آ کے اپنا گھر بار واپس لیتے ہیں انہیں دیتے نہیں بلکل وہی غزہ والا معاملہ اب وہاں پر انہیں بھرپور مدد ہے وہاں پر جو موجود اہلکار ہیں فرقہ واریت پر ایک پورا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوئے دیکھیں پہلے بلوچستان میں چودہ فوجی شہید ہوئے اب میاں والی ایربیس پر کال ادم جماعت نے حملہ کیا وہاں پر کھڑے جہازوں کو نقصان پہنچایا کچھ تین جہاں دشتگار دمارے بھی گئے اس سے پہلے ڈیرہ اسمائیل خان میں پانچ لوگ شہید ہوئے اکیز زخمیوں دھماکے میں اور یہ افغانستان کی طرح سے انہیں بار بار دھمکیاں دی جا رہی تھی کہا جائے تھا کہ یہ جواب کر رہے ہیں بور رہے ہیں کاٹیں گے کیونکہ افغان مہاجرین کو نکالنے کا سلسلہ جو ہے اس سے حالات میں مزید خرابی تو آئے گی پاکستان میں سیاسی استعقام اور امن یہ کسی صورت میں یہ لوگ گوارہ نہیں کر سکتے امریکہ پاکستان کو کبھی خالی نہیں چھوڑے گا ابھی جو خراسان کا نیٹورک ہے جنہوں نے ذمہ داری لی کہ تیاروں کو ائر بیس پر میاں والی میں تباہ کیا اور وہ کہہ رہے بیلڈنگ میں بھی ہم نے کنٹرول حاصل کیا اور تصاویر اور سوشل میڈیا پہ جس طرح چلا رہے ہیں بڑا افسوسناک معاملہ ہے آئی ایس پی آر کی طرح سے فوج کی طرح سے بھرپور رسپانس آیا ان کا تین دہشتگرد مارے کے باقی لوگوں کو بھی گھیرہ تنگ کیا گیا لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اور کلیرنس آپریشن جاری ہے لیکن ابھی گوادر کے شہدہ میں آپ کو پتہ ان کی قبر کی مٹی نہیں خوش کوئی پندرہ شہیدوں کی اور یہ بڑا حملہ ہو گئے یہ بہت بڑی چال ہے ایک طرف اندرونی سطح سے پاکستان کے غدار ملے ہوئے سازشیں دیکھیں کہ یہ اپنی جگہ ہیں امت مسلمہ ہو پاکستان ہو آپ کو پتہ فلسطین ہو غزہ ہو یہ تمام علاقے یہاں پر جب تک سیاسی استعقام عوام کی حکومت عوام کے ذریعے ان مسائل کو حل کر سکتی ہے اور جب تک آپ یکجہ نہ ہو کٹھے نہ ہو آپ دہشتگردی ہو وہ معیشہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنی قوم پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ ایک پیچ پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے ایک طرف ملک میں غدر مچی ہوئی ہے دوسری طرف آپ کو پتہ دہشتگردوں نے آ کے ٹھکانے بنا لیے تو ایسی صورتحال میں اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے سیاسی استعقام ہر صورت میں ہو دنیا کے بہت سارے ممالک میں امن و امان انہوں نے تباہ کیا لیکن اس کے باوجود عوامی حکومت آئی عوام کی حکومت آئی جو عوام اکٹھے ہو کے دیکھیں ان تمام مسائل کا حل کولیکٹیو لی جب گھر کے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو گھر میں آپ کو پتہ ہے فساد مچا رہے گا اتحاد اور اتفاق تب ہی ہوگا جب لوگوں کی بات سنی جائے گی لوگوں کو فری ہینڈ دیا جائے گا تو یہ جو لوگ بیچ میں آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ خراب کریں انہیں سائیڈ پر کر کے سیاسی استعقام کی طرف جائیں گے تو پاکستان کے انشاءاللہ حالات تب ہی بہتر ہوں گے تب ہی یہ تمام غدار لوگوں کی ایڈنٹیفکیشن ہوگی کون لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے نہیں جانے دیتے اس وقت اللہ تعالی پاکستان پہ بھی آپ کو پتہ اپنا رحم و کرم کرے پاکستانیوں پہ کرے امت مسلمہ پہ کرے بلکہ جہاں جہاں بھی یہ غدر مچی ہوئے تو بھائی مچی ہوئے اللہ تعالی اس کو کسی طرح ختم کرے یہ بڑے خطرناک سلسلیں لیکن آپ کو پتہ یہ ہمارے لئے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ روزے اول سے روشن سے پتہ ہیں کہ یہ معاملات ہوں گے سودان کا موڈل اب لگایا جا رہا ہے سودان کے موڈل کی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس پر انشاءالا پھر تفصیل سے بات کروں گا اگلے کسی ویلوگ میں اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ